اچھا گروہ جی ایک تو آپ جب سینٹالیس کا پارٹیشن ہوا ہمارا دیش ازاد ہوا اس وقت دلی میں تھے اور چیف انجنئر کے آفیس میں آپ کام کرتے تھے ایک تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو پارٹیشن کی طرف جو ستھیتیاں ہمیں لے گئی تو کیا آپ کو یہ تھا اندیشہ کچھ سال پہلے چھالیس میں یا پینتالیس میں کہ پارٹیشن ہو جائے گا تو اس سمیں پہ پینتالیس یا چھالیس میں کس طرح کی باتچیت آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھتے تھے یا خباروں میں پڑھتے تھے اور پھر وہ کیسے سینٹالیس تک پہنچا تو ایک تو اس کے بارے میں شروع میں بتائیں گروہ جی وہ محول کیسے بننا شروع ہوا سینٹالیس کے لیے یہ جو سینٹالیس کا محول ہے یہ بھارت سورس کے اندر دو شکتیاں کام کر رہی تھے ایک شکتی کا نام تو تھا مسلم لیگ جنہ لیاقتلی یہ اس کو چلا رہے تھے سارے علیگر یونیورسٹیس کا سب سبڑا کیندر تھا اور دوسرا یہ تھا کہ جہاں مسلمان علاقے تھے جیسے نوہ کھالی ہے وہاں وہ نرسنگھار ہوا اتنا تکڑا گاندھی جی جب پہنچے وہاں تو گاندھی جی کے پہنچنے پر شانتی بھی نہیں تو وہاں جو مسلم تھے وہاں کے جس کو آج بنگلہ دیش بنایا ہے یہاں مسلمانوں کا باہول لے تھا ہندو تھوڑے تھے انہوں نے نرسنگھار کرنا شروع کیا اور گڑ مختیشر پر میلہ لگتا تھا بڑا بھاری ہے آج بھی وہ کم کے بعد اگر سب سے بڑا میلہ ہندوستان کا ہے تو گڑ مختیشر کا ہے گڑ مختیشر کے میلے میں میلہ تو ہوتا ہے گنگا جی کا اس لئے ہندو جاتے ہیں لیکن جو دکانیں تھیں کاریگر تھے کھلونے بنانے والے ڈول کی بیچنے والے یہ زیادہ تر مسلمان تھے جو ڈکڑی کا سارا کام کرتے تھے تو دکانیں مسلمانوں کی بہت ہوتی تھی امروحہ کا مسلمان تو دھولکیں جو بنا کے لاتا تھا بچوں سے لے کے بڑی تک تو جتنی بھی دکانیں ڈھولک بیچنے والوں کی تھیں وہ تو زیادہ تر اس میں سے 99.5% دکانیں مسلمانوں کی ہوتی تھی اسی طرح ڈکڑی کے کھلونے جو تھے مسلمان بہت اچھے بناتے تھے تو وہاں انہوں نے نعرہ دیا مسلمانوں کو مارو گنگا جی کا پانی لال ہو گیا بلکل اور یہ جو روتک کے لوگ تھے بڑے تکڑے تو انہوں نے وہ مارکاٹ مچائی وہاں شاید کوئی مشکل سے ہی مسلمان بچا ہو اور مسلمانیوں کو اٹھا اٹھا کے لے گئے تو ہندوستان کے اندر جو ہی اتنی مارکاٹ ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے علاقے میں ہندو کو مارا جارہا تھا ہندو بہولے میں مسلمانوں کو مارا جارہا تھا دلی کے اندر بھی ایسے ہی تھا دلی کے اندر یہ حال تھا کہ ترکمان دروازے کی طرف کوئی ہندو جایا اگر چلا جائے تو واپس لوٹ کے نہیں آ سکتا تھا اور ادھر سیترام بزار بالکل کٹر ہندووں کا محلہ تھا سیترام بزار میں سے گلتی سے اگر کوئی مسلمان نکل جائے اور پہچاننا ہی مسلمان ہے تو نکل کے نہیں جا سکتا تھا تو ایسے ہی مہود دلی کے اندر یہ انیس سو چھالیس میں بننا شروع گیا تھا ویسے تو پینتالیس میں ورلڈ وار جب ختم ہوئی تو اس کے بعد ہی ہندوستان کی آزادی کا معاملہ زیادہ چل پڑا تھا ورلڈ وار ختم ہوتے ہی ہو گیا تھا بھائی ہندوستان انگریز چھوڑنا پڑے گا ہندوستان کو کیونکہ ورلڈ وار میں انگریز پر اتنا کردہ ہو گیا ہے اتنا کردہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بیشوں میں جہاں جہاں اس کا راجیمہ فوجیں رکھنا کے یوگ نہیں ہیں تو انگریز کو بھاگنا تو پڑے گئی پڑے گا سونر اور لیٹر تو اس کے لئے محل شروع گیا تھا ہندوستان میں کہ آزادی کا اندولن شروع کرو ویسے تو سن بیالیس میں بھارت چھوڑو اندولن چاہے آپ کوئی گاندھی کو آج پر ایک کوئی نہیں دے رہے لوگ شرے کہ گاندھی نے نہیں کرانتی کاریوں نے ہندوستان کو آزاد کر رہا لیکن اتنا بڑا اندولن ہندوستان کے کیا ورلڈ کے اندر بھی کوئی آدمی نہیں چلا سکا جو ہندوستان کا جو اندولن چلا تھا اندولن سو بیالیس کا تو اندولن سو بیالیس میں تو خیر ہم بچے تھے اسکول میں پڑھتے تھے گورنمنٹ ہائی سکول میرٹ میں بیگم بریج پہ ہم پڑھتے تھے لیکن بچوں کو بھی استعمال کیا جاتا تھا بچوں کا کام کئی کام تھے بچوں کے ایک تو یہ کام تھا کہ جو ٹوڑی بچے ہیں یعنی انگریز کی جوتی چاٹنے والے ان کو ٹوڑی بچہ کہتا کہ ٹوڑی بچوں کے گھروں پر جا کر ٹوڑی بچوں پر جا کر وہاں سیاپا کرو ہاں ہے ہاں ہے ٹوڑی بچہ ہاں ہے ٹوڑی بچہ ہاں ہے ٹوڑی بچہ ہاں ہے ہاں ہے اور دوسرے یہ تھا کہ ٹوڑی بچہ جب کو یہاں سے جائے تو جو ٹوڑتے تھے انگریزی ڈائیب کے اس ٹوڑ کو کسی طرح تو وہ یہ کرتے تھے کہ اگر تار ڈالیں تو کرنٹ آ جائے گی بجلی کی تو تار کی بجائے ستری ڈالتے تھے لمبی یا پتنگ اڑانے والا ماجہ ڈالتے تھے اور اس کے کانٹہ ڈگا لیتے تھے اس میں اور جو ٹوڑ کو درنے جوالا کسی طرح جا کر بچے اسکول بچوں کا یہی کام دیا تھا تو کسی طرح سے اس کے ٹوڑ میں جا کر کہ ایک بار پھچا دیا اور کھنچ لیا اوپر کو کھنچ گیا تو اوپر ہوتا تھا بجلی کی تار کے اوپر سے ہم وہ اپنا لاتے تھے اس میں کرنٹ نہیں آتے تھے تو ایک دو پتار کے لاؤ ایک پیسہ ملتا تھا ایک پیسے کی ایک کچھوڑی آ جاتی تھی آ رہا ہوں سے تو بچوں کو ایسے کاموں میں رکھایا ہوا تھا لیکن جو اور بڑے سینئر بچے تھے نومین دسمین کلاس کے ان کا کام یہ تھا کہ سرکاری بیلڈنگوں میں پوٹیشیم پرمیگنیٹ اور اس کے اندر گلیسرین یہ ملا کر کے ایک گروپ رکھا تھا ڈاک خانہ تھا ڈاک خانے میں آسانی سے چٹھی لینے جاؤ اور وہاں پوٹیشیم پرمیگنیٹ اور گلیسرین وہ لگا کر رکھا ہو اور دوسرا گروپ جاتا تھا وہ اس کے پر چینیں ڈالتا تھا ایک دم دھوان اٹھ کے آگ لگنے لگ لیتا تو اس طرح سے گورنمنٹ بیلڈگوں میں آگ لگانے کا کام بھی بچوں کو دیا ہوا تھا اسکول کے بچوں کو یہ کام اسکول کے بچے کرتے تھے انیس سو بیلیس کے اندولن تو بڑا 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 اندولن چلا تھا میں انیس سو پینٹالیس پر آ رہا ہوں کہ انیس سو پینٹالیس میں ہٹلر نے سرندر کر دیا اور انگریز لوگ جیت گئے تو یہاں سے امریکن جانے شروع ہوئے جو مرسینری کہلاتے تھے کرائے پر لڑنا ہے والا امریکن جو تھے وہ انگریز سے کرائے پر لڑتے تھے اتنا ڈبلوٹی اتنا مکھن اتنا میٹ اتنا وہ اگر ہمارے بیرک میں پہنچ جائے گا تو ہم بیرک سے باہر نکل کے آئیں گے اگر نہیں پہنچے گا تو ہم بیرک میں پڑھیں چاہیں گولہ باری سے تمہارا سارا تباہ ہو جائے تو مرسینریز تھے وہ امریکن انیس سو پینٹالیس میں یہ مرسینریز جانے شروع ہوئے تو انیس سو پینٹالیس میں مرسینریز کے بڑے بڑے مکان تھے ان کو جو دیئے ہوئے تھے لوڈی روڈ میں سارے مکان ہیں وہاں گورنمنٹ سرونٹ کو ایلوٹ کیے گئے ہیں ہم بھی ساتھ پٹھے چھانمے میں ہمارے چاچا جی کو ایلوٹ ہو گیا بہت بڑا مکان تھا امریکنوں کا اور ان کا ایسا کہ جو سامان ان کا امریکن کا رکھا تھا اس پہ ہوتا تھا کہ جیسا اس پہ قیمت لکھ دیا اور یہ لکھ دیا کہ ایسا کہ اگر چاہتے تو اٹھا کے لے جاؤ اور قیمت جمع کر جاؤں امریکن جارے سے ویکوم کریٹ ہو رہا تھا سارا اس ویکوم کریٹ میں یہ ہو رہا تھا کہ ہندو مسلمانوں کو موقع مل گیا تھا تو جیسا میں نے بتایا کہ حلال کواں اور ترکمان دروازہ یہ ایسے خطرے کے سام تھے کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا اس زمانے میں انگریزوں نے یہ کر رکھا تھا کہ جو تیوہار آتے تھے تو تیوہار پر راشن کارڈ میں چینی دگ نہیں ملتی تھی اور آپ کو ملے گی مہینے کے اندر آدھا کلو چینی تو جس مہینے میں تیوہار آیا جنوست میں آیا کوئی آیا تو اس دن ایک کلو مل جائے گی تو ہندووں کے تیوہار بہت ہوتے ہیں مسلمانوں کے کم ہوتے ہیں تو ہندووں کو چینی کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھے تو جنوستیں کے پاس مٹھائییں مٹھائییں بناتے ہیں اس کے لئے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ تم جا کر کے اور جو ترکمان دروازے میں ہمارے پی ڈی 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 میں ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ مسلمان بھر کر ہیں ان کے پاس جا کر کے ان سے جو ایک ساتھی نہیں مل لئے یہ وہ لے آو جا کر کے تو میرا چھوٹا بھائی چلا گیا لیکن اس سے گڑ بڑی کیا کی کہ وہ اندھیرہ ہونے تک سے پہلے لوٹنے کی بجائے ترکمان دروازے سے تھوڑا تھوڑا اندھیرہ ہو گیا وہ دیر ہو گئی تو راو محمد یونس جو تھے وہ اس علاقے کے انچار تھے تو مسلمانوں نے میرے بھائی کو پکڑا جنہوں کہ قربانی کا بکرہ آ گیا قربانی کا بکرہ آ گیا راو صاحب یہ قربانی کا بکرہ آ گیا آپ اپنے ہاتھ سے اس کو قربانی دیجئے اب بھائی میرا گھبرا گیا آٹھ میں نو میں پڑ رہا ہے تو راو محمد کہا کہ کہاں سے آیا تو کہاں رہتا ہے کہ جی میں یہاں ایلیہ بھائی روڈ پر رہتا ہوں کیا نام چی رہا والدیس سنگھ سنہ ایک سنہ ہمارے پی ڈیوڈی میں کام کرتا ہے تو جانتا ہے اس کو کیا نام ہے ہمارد سنگھ سنہ کہ جی وہ میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے مجھے چینے مرنے کے لیے تجھے بھید دیا وہیں دفتر میں کہ تھوڑی سی چینے بھیجوا تو ہم دفتر میں لے آتے اس نے وہ مسلمان تھے دو تین ان کو کہا کہ اس کو ترکمان دروازے کے باہر جو منٹو روڈ سے سڑک آتی ہے جہاں کہ ادھر ہندووں کا بہت لیا ادھر مسلمانوں کا وہاں تک اس کو چھوڑ کے آؤ چینے دے کے آؤ تو ایسی حرق تھی کہ چھوڑتے نہیں تھے وہاں کوئی بھی فجائے فوراں قربانی دیو اور ادھر یہ حرق تھی سی چرام بزار میں پجاما پین کے کوئی نکلے تو سمجھتے تھی مسلمان جا رہا ہے ایسا پجاما کھڑا پجاما پین کے جائے تو تو کوئی بات نہیں اگر وہ تنگ پجاما پین کے جائے تو پکڑ لو دیکھو اس کو ننگا کر کے دیکھو مسلمان تو نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں وہ کرواتے ہیں نا رسمی مسلمان ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے آگے سے لنگ تھوڑا کٹا ہوا ہوتا ہے تو اگر وہ نے دیکھا کہ وہ ننگا دیکھا تو مسلمان تو نہیں پجاما تو تو نے پین رکھا نہیں جی میں تو دیکھا کھول اور اگر دیکھا کہ مسلمانی ہوئی ہے تو بس پھر چھوڑا پھر نکل کر نہیں جا سکتا تھا تو ایسی حالت میں یہ لگ رہا تھا کہ اب ہندو اور مسلمان 46 کا جو نباکھالی میں جو قتل عام ہوا ہندووں کا گاندھی جی پہنچ گئے تو بچ گئے نہیں تو وہاں لاکھوں ہندووں کی انہوں نے سینکڑوں ہندووں کھون بہادیت ہوا تو اس سمیں لگنے لگا تھا کہ ہندو اور مسلمان ابھی کٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ جنہ اور لیاکتل ہی کہہ رہتے ہیں اور ادھر یہاں جو ہمارے ہندو مہا سوا کے آدمی تھے وہ کہتے تھے کہ مسلمان اور ہندووں سے کوئی میل نہیں ہے کبھی ہونے سکتے ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے پیشاور کے اندر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی سرکار بنیں گاں تو فرنٹیر میں مسلمانوں کی سرکار نہیں بنیں فرنٹیر گاندھی جو تھے خان عبدالغفار خان وہ کانگریس ہی تھے کٹھر تو پیشاور کے پرنی طرف جو ہے وہاں تو لیکن پنجاب میں مسلمانوں کی سرکار بن گئی اب یہ ہو گیا پیشاور کی طرف تو مسلمانوں کی بنیں کانگریس کی بنیں اور ادھر پنجاب میں مدتان میں یہ ساری سندھ میں یہ مسلمانوں کی پرانتی ایسے ملیاں بن گئی ساری سا ہے تو اس کو بھی مجبور کیا گیا کہ تم اپنی سرکار کو توڑ کر کے اس میں کسی میں ملاو یا پھر افغانستان کے ساتھ مل داؤ جا کر کے تو انہوں نے پھر یہی سوچا کہ جو علاقہ غیر کہلاتا تو غیر علاقہ انگریس بھی اس کو کیونکہ پتھانوں کا علاقہ تھا تو اس کو ان کا ایسی چھوڑ دو اس کو بعد میں اگر کوئی ہندوستان بٹ گیا تو دیکھی جائے گی نہیں بٹا تھا تو انہی علاقہ میں یہاں حلق تھی کہ ہندو کوئی رہی نہیں سکتا تھا تو انیس سو چھہلیس نومبر میں ایک سبح بنائی اس سبح ہمیں نومبر میں یہ کر دیا کہ ہندوستان کو باٹنا ہی ٹھیک ہے اب چھہلیس میں یہ ریزولیشن پاس ہو گیا تھا نومبر چھہلیس میں اس کے بعد ڈیمارکیشن شروعی کہ جنہیں لاکھوں ہیں پہلے تو یہ ہوا کہ راج جو ہے پرانت یا پردیش جو ہے وہ ایکائی مانا جائے گا تو جیسے پنجاب پورا پرانت ہے مسلمانوں کی اسمہلی بن گئی ہے تو پورا پنجاب پاکستان میں جائے گا اسی طرح بنگار لیکن شامہ پرشاند مکردی جیسے آدمینا کاغن نہیں راج کو نہیں مانا جائے گا زلے جو ہیں وہ مانے جائیں گے ایکائی زلے مانے جائیں گے جیسے ہریانہ اور پنجاب کے بٹوارے میں ہوا کہ زلے مانے جائیں گے تو بہت سارے ہندی سفیکنگ زلے پنجاب میں کنٹی کوٹی کے کارنس مل گئے کہ پنجابی زلوں کے بیچ میں آگئے ہیں ہندی کے زلے تو چلے گئے تو انہوں نے کہا اس طرح زلوں کے حساب سے کرو تو آدھا پنجاب انہوں نے بچا لیا یہ لوگ جو تھے اس میں خاص طور سے پوری ویسے تو ہندووں کے لیڈر تھے لیکن زیادہ رول ماہ ان کا تھا شامہ پرشاند مکردی کا کہ انہوں نے پنجاب کو بھی بچا لیا اور بنگال میں سبھی آدھا بنگال بچا لیا تو یہ ساری ڈیمارکیشن ہوئی یہ انیس سو سیٹالیس کے اگست تک ڈیمارکیشن ہوتی رہی ساری ہیں ایسے ملیاں وہی رہی ہیں مسلم لیگ نے وہ جیت لیا تھا چناؤ بنگال میں مسلمانوں نے چناؤ جیت لیا تھا باقی دوسری جگہ کانگریس کی سرکاریں بن گئی تھی ہیں ہندووں کی کوئی سرکار نہیں بنی تھی ہندووں کا کوئی ڈیڈر بھی نہیں تھا ہندووں کے کسی ڈیڈر کو سرکار نے گورنمنٹ ڈریک اکلائی نہیں کیا تھا انگریز ہوتا ہے گانزی جی کو مانا تھا انہوں نے سارے ہندوستان کا ریپریزنٹیٹیو اور مسلمانوں نے انھ آلیا techn Perez کہ اگر ہندوستان آزاد ہو گیا تو ایک بھی مسلمان نہیں بچے گا یہ مار دیں گے اس لئے ہندوستان کو آزاد کرنے سے پہلے مسلمانوں کے علاقوں کو آزاد کرو پہلے مسلمان آزاد ہو جائیں گے تو ہندووں کے اس سے بچ جائیں گے نہیں تو یہ ہمیں ایسے ہی قتل کر دیں گے گھر مکتے سر پر کیا حالت ہوئی کہ ایک بھی مسلمان نہیں بچا تو حالات بڑے خراب ہو گئے تھے ہم تو سرکاری مرازم تھے تو اس سب کا واتبران کا اثر 1947 میں آکے ہوا اس کی روپ ریکھا 46 میں ہی بن گئی تھی کہ جن علاقوں میں مسلمان باہولے ان کو 133 لگ کر دو اور جا ہندو باہولے ہے یعنی ادھر مسلمانوں کے ادھر ہیں جب پارٹیشن کے سمیں جو آبادیوں کا تبادلہ شروع ہوتا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں آنے کا اور جو مارکارٹ شروع ہوتی ہے کیا اسی سمیں شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کوئی منظر دیکھے اس طرح ہے کہ دلی کے کیا حالات تھے اس وقت مارکارٹ شروع ہوئی ہے ڈیویجن ہونے کے بعد گاندھی جی کا جو سپنا تھا وہ بالکل زیرو ہو گیا فیل گاندھی جی کہتے تھے کہ اپنی سوچھا پر یہ چھوڑ دیا جائے پوپولیشن چینج ہونے پر کہ جو لوگ اپنی اچھا سے جانا چاہتے ہیں جائیں جو نہیں جانا چاہتے ہیں ایسے پاکستان میں کر دو کہ جو اچھا سے آنا چاہیں وہ آئے ہیں کیونکہ گاندھی جی کہتے تھے کہ کوئی آدمی اپنی جنم بھو میں چھوڑنا نہیں چاہتا یہ آدمی کی بھیکنے سے اس لیے یہ کام نہیں ہوگا تھارا کا سارا لیکن ہندو لیڈر کہتے تھے کہ پوپولیشن ایک چینج کر دو مہرودی بھی یہی کہتے تھے کہ نہیں ہم ایک چینج او پوپولیشن نہیں کریں گے جو اپنی اچھا سے جانا چاہیں وہ جائیں جو اپنی اچھا سے آنا چاہیں تو یہ سپنا بلکل فیل ہو گیا لوگوں کو مجبور ہی بھاگنا پڑا کوئی اپنی اچھا سے نہیں گیا پاکستان میں تو اتنا کر دیا کہ ایک بھی ہندو کو نہیں رہنے دیں گے پاکستان میں تو جو گاڑیاں آتی تھیں پاکستان سے یہ ہوا ہے پندرہ اگست کے بعد پندرہ اگست سے پہلے کوئی نہیں ہوا پندرہ اگست سے پہلے تو جو لوگ ایتے تھے کہ وہاں خطرہ تھا ان کو کہ پنجاب میں مسلمان بہت ہیں تو وہ لوگ جو آئے تھے وہ تو اپنا سارا سامان ہواں لے کر کے اور سب کچھ لے کر کے بڑی اتصا ہے لیکن بہت کم لوگ تھے ایسے کہ جو اپنا گھر چھوڑ کے آئے زیادہ تر یہ لاہور کے آس پاس کے لوگ جو تھے یا جو فرنٹیر میں جہاں کانگریس کی سرکار بنی تھی لیکن ادھر آفغارستان اور ادھر یہ پاکستان کے بیچ میں وہ گر گیا تھا تو ان لوگوں کو یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیکلیر کر دیا اگر انہوں نے سرکار نے الگ الگ کر دیا ابھی تو یہ ہوا کہ صرف نقشہ ہی نقشہ بنا ہے تو ہمیں یہ مسلمان بہت سارے جو غیر علاقے کے لوگ تھے ہندوستان میں پہلے آگئے تھے سکھ بھی تھے اس میں ہندووں بھی تھے لیکن کم لوگ تھے باقی تو اپنے پر علاقے میں تھے کہ دیکھیں پتہ تو جب وہ برٹیس اسیمبلی نے پاس کیا وہاں چودہ تاریخ کو انہوں نے کہہ دیا کہ چودہ تاریخ کو پاکستان ان علاقوں کو ستنت کر دو جہاں مسلم اسیمبلیاں ہیں اور اس علاقے کا نام انہوں نے پاکستان کر دیا جو مسلمی لیڈر تھے جنہ اور لیاقت علی نے اس کا نام کر دیا یہ پاکستان تو چودہ اگست کو پاکستان کو فری کر دیا تاکہ پندر اگست کو ایسا ہوگا یہ ہندوستان فری ہو گیا تو یہ پاکستان مسلمانوں کو نہیں جینے دے گا ہے تو ہڑپ کر جائے گا سب کو تو انگریز نے کہا کہ مسلمانوں کی رکشہ کرنے کے لیے چودہ اگست کو اور چودہ اگست کو جیسے ہی پاکستان بنا انہوں نے کامار کاٹ شروع کر دیا ہندووں کو بلکل لوٹنے کے لیے ان کے گھروں کو زیادہ سامان بھی نہیں اٹھانے دیا جو بھی آئے کوئی سامان لے کے نہیں آیا سب لوٹے پیٹے آئے جو پہلے نکلی آئے تھے ون 2% یا 3% وہ اپنا سامان لے کے آگئے تھے اور اس کے بعد تو انہوں نے سامان اٹھانے بھی نہیں دیا گھروں کے اندر سے مارو کٹو اور ریل میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پھانا کہ یہ کر دیا تھا انہوں نے کہ ہندوستانی سپاہی وہاں سے ہندوستان کی فوج رہتی تھی وہ ان کی رکشہ کر کے لاتی تھی لیکن فوج کتنی رکشہ کرتی ایک گاڑی کی رکشہ کرنے کے لیے 15 آدمی 20 آدمی لگا دیئے اور وہاں ہزار حاملہ کر رہے ہیں تو گاڑیوں میں سے بھی لاشیں اترتی تھی آدمیوں کو گاڑیوں ہی کار دیتے تھے عورتوں کے اسطن کٹے ہوئے آتے تھے سارے کے سارے عورتوں کے کپڑے پھار دیتے تھے تو ایسا درشت تھا اس سمیں سب سبڑا کیمپ کینگ سوے کیمپ میں تھا وہاں لاکھوں آدمی پنجاب سے آ رہے تھے تو یہاں مسلمان جو بھاگ رہے تھے یہاں سے لال کوا اور پرکمان دروازہ تو یہاں مسلمانوں کو مارنا شروع کیا دکانیں لوٹ لوٹ کر کے ان کا سامان جو تھا وہاں پہنچا دیا جاتا تھا تو ایسا درشت جس کو سن کر کے بھی ابھی لوگوں بہت سارے اس پر فلمیں بغیرہ بنائیں آدمی کا دل کھاپ جاتا ہے کتنے لوگوں کا قتل ہوا گوئی گن نہیں سکتا ان کا ہندوستان کی طرح سے جو لوگ گئے تو یہاں قتل تو ہوئے بہت سارے لیکن اتنے نمیج پاکستان میں مسلمانوں نے کیا مسلمانوں نے تو ایسا کر دیا کہ کوئی گاڑی ایسی آتی نہیں تھی جس میں لاش آیا یا وہ نہ آئے تھا تو ان کو جب جا کے دیکھتے تھے تو لاش آیا یا بہت سارت کر دیتے لیکن وہ لوگ بیچارے ڈوٹے پھٹے تھے ان کے پاس تو کھانے کا پیسہ بھی نہیں تھا تو روٹیاں تاکی کٹھی کر کے ایک ایک گھر سے آٹھ آٹھ روٹی کٹھی کرو علاقے بان دیئے تھے کہ مدتان جہاں مدتان والوں کا کیمپ لگا ہوا ہے وہاں لوڈی روڈ کے آدمی روٹی پہنچائیں گے جہاں سندھ والوں کا کیمپ لگا ہوا ہے وہاں پھلا سیترہ مدتان کے لوگ روٹی پہنچائیں گے جہاں لاہور والوں کا کیمپ لگا ہوا ہے لاہور سے جو آ رہے ہیں تو علاقے دلی کے بانٹ دیئے تھے کہ وہاں سے کون کون آدمی کس کس علاقے میں سیوہ کرے گا لیکن پھر بھی وہ لوگ اتنے پاکستان سے آئے تھے اتنے آئے تھے لاکھوں کی تازادت تھے کہ گناہ بھی نہیں جا رہا تھا انہوں کو تو ایسی حالت تھی وہاں خیر بہت میں تو یہ ہوا بھئی ان کے پاس جو کاغذ لے کے آئے تھے ان کو دیکھ کر کے پاکستان میں کتنی ایک پوری منسٹری بنائی ریہابیلیٹیشن منسٹری بنائی اس ریہابیلیٹیشن منسٹری نے بہت بڑی جو بھارت کے ساتھ گدھداری تھی کیونکہ وہ نہرو جی کہتے تھے کہ جو مسلمان بھاگ گئے ہیں زبردستی وہ اگر واپس آنا چاہے تو ہم ان کی سمپتیاں ان کو دے دیں گے جبکہ پاکستان نے ایسی کوئی گھوچنا نہیں کی کہ جو ہندو اپنے جگہ لوٹ کرنا چاہے جن کی سمپتیاں ڈوٹ گئیں ڈوٹ گئیں بڑے بڑے امیر لوگ تھے جب یہاں ہندوستان میں آئے تو پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں بیچارے ان سے کپڑے پھار دیا ہیں تو نہرو جی نے انہوں کیا تھوڑے دنوں بعد اب یہ لوگ کیمپ آلے تھے ان کو دیکھا جہاں جہاں سمپتا تھی جن کے پاس کچھ کاغذ مل گئے تھے ایسے کہ کچھ سمپتا آگے تو ان کو کہا آپ کے پاس چار اکڑ زمین تھی آپ کو مینپوری میں علیگر کے پاس زمینیں لوٹ کی جاتی ہیں آپ وہاں چلے جائیے آپ کو میرٹ میں زمین دی جاتی ہیں اور جو بیچارے کاغذ واغذ نہیں لاسکے تھے وہ تو بیچارے وہیں پڑے رہے دلی میں دلی کے آس پاس گاؤں میں پڑے رہے یا یہاں کروکشیتر میں کیونکہ یہاں بھی کیمپ لگا ہوا تھا جہاں رہے کروکشیتر کے آس پاس رہے گاؤں میں جو گریب لوگ تھے جن کے کاغذ نہیں لاسکے تھے تو ان کو بسانے کے لیے بڑی تیزی سے کام ہوا سارا سارا کام لیکن اس بسانے کے ساتھ ساتھ یہ جو نہروی جی کا اناؤنسمنٹ تھی کہ جو پاکستان سے لوٹ کر کے آئیں گے ہم ان کی زمین ان کو ریسٹور کر دیں گے تو ایسی حالت خراب تھی ہم تو گورنمنٹ سرونٹ تھے ہم گورنمنٹ میں سرویس بھی کرنی تھی اور یہ کام بھی کرنا تھا سیوہ کا دونوں کام کرتے تھے چیف انجینری کے دفتر میں ہم کہا ہمارا دفتر تھا تو ایسا ہردہ وزارہ درشتہ تھا جس پر اب جو بنائی گئی ہیں فلمیں اب یہ ٹبا ٹوک سنگھ جو بنایا اس نے ٹیک سنگھ سادہ سسنمنٹو نے اور ایک کہانی لکھی ہے کھول دے وہ ایسی ہے کہ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد ٹبا ٹوک سنگھ کا تو خراب منچن بھی ہو گیا ہے اور اس کے ادھار پر ایک فلم بھی بن گئی ہے لیکن کہانی جو ہے کھول دے اس کو پڑھنے کے بعد ہی دردہ رکھ ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی وہاں سے آیا ڈھونڈنے کے لیے نہرو جی نے انامس کر دیا کہ جو ہندوستان میں آنا چاہے مسلمان لوٹکے آ سکتے ہیں ان کی سمپتیاں خالی کرا کرا آکے بھی دے دی جائیں گے مسجدوں میں جو لوگ آکر کے بیٹھ گئے تھے پندیاب سے تو وہ نہرو جی کا آگیا ہو گئے تو مسجد میں خالی کرا کرا آکے مسلمانوں کو واپس دیں پاکستان میں کوئی ایسی گھوچنا نہیں ہوئی کہ جو لوگ لوٹکے آنا چاہے ان کی زمینیں ان کو دے دی جائیں گے یہ بات ضروری کے بعد میں انہوں نے یہاں سے ہندوستان سے آدمی بھیجے کہ جو پاکستان میں جس نے کہا کہ ہم وہاں رہتے تھے ہماری زمین تھی وہاں تو وہاں سے کاغذ لے کہ آؤ ان کی واقعی زمین تھی یہ اکلیم جھوٹا ہے تو وہاں ویریفائی کرنے کے لیے ہو جاتے تھے ہم کاغذ نہیں لاسکے اس سمیں کچھ نہیں ہوا لیکن ویریفائی کرو اگر ویریفائی ہو گیا تو ان کو زمینیں دے دی بھی بسانے کے لیے ایک سب سے بڑی بات جو اچھی ہوئی اس کو ہم بڑا میریٹ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو پنجاب سے آئے تھے یہ اپنے آپ کو شرنارسی نہیں کہلانا چاہتے تھے سب سے پہلا اندولہ نے چلایا کہ ہمیں پورسار سکھاؤ ہمیں زمین دے دو ہمیں اس زمین میں سے مٹی میں سے سونا ہوگا دیں گے تو آج ہندوستان میں بڑے بڑے مارکٹ پنجابیوں کی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے بڑے بڑے مارکٹ کانپور میں میرٹ میں جو مارکٹ ہیں وہ دیکھو کس کے ہیں یہ مارکٹ لالا راج پتہ ہے مارکٹ اتنا بڑا مارکٹ بنا دیا تو پنجابیوں میں یہ تھی کہ انہوں نے حوصلہ نہیں ہا رہا حالانکہ یہ اس بات سے بڑے ناراض تھے کہ نہرو جی نے کہہ دیا ہم نے ہمارے مکانوں کو تو مسلمانوں نے ماں گھیر لیا اور ہماری سمپتھی بھی لوٹ لی اور یہاں جن مکانوں کو ہم نے آکے گھیرا تھا انہوں نے کہہ دیا مسلمان واپس آ جانے تو انہیں دے دی جائے گی تو ہمیں پھر سے انہوں نے شرناتی بنا دیا دوبارہ لیکن پھر بھی وہ دوبارہ سمل کر کے خوب ستمت گئے تو اس سمیہ کا حردہ جو ہے اس سمیہ کی دس جہاد کر کے یا اس سمیہ کی کہانیاں پڑھتے ہوئے آدمی کا حردہ کا اپنے لگتا ہے رونا لگتا ہے ایسی حالت تھی بلکل گروہ جی بھگوان نہ کرے کہ دنیا کے کسی حصے میں ایسا وقت دوبارہ آئے تو یہ جو گھٹنا ہے یہ تو دنیا کی ایسی گھٹنا ہے کہ سنسار جب اس کو گھٹنا کو یاد کرتا ہے تو سارا سنسار کام پنے لگتا ہے بڑا تو ہم انیس سال کے تھے جب یہ پاکہ ہندسطان کا بٹوارہ ہوا تو انیس سال کی ایج میں بھی بہت کام کیا بہت بھاگ دوڑت کیا ہم نے اور بیالیس کے مومنٹ پہ ہم بہت چھوٹے چودہ سال کے تھے موسیقی